اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین و ناظرین اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر انتہائی محبت سے اس لائف ٹرنسمیشن کو ملاحظہ کرنے والے تمام اہل محبت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج میں آپ سے روبرو ہوں حضب وعدہ کیونکہ میں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہفتے میں دو بار یعنی جمعیرات اور پیر کے دن میں ٹھیک گیارہ وجہ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا لیکن کچھ رات میں میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ میں بڑا ایشو رہتا ہے اس لئے میں اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلی جو میری ٹرنسمیشن لائف ہوگی میرے پیش پہ اس کو میں زہر اور اثر کے درمیان کسی وقت اس کے لئے منتخب کروں گا جو انشاءاللہ اعلان کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا ماشاءاللہ کافی لوگ جڑ گئے ہیں اور سب اپنی اپنی محبتوں کا سلام نظر کر رہے ہیں پیش کر رہے ہیں سب کی بارگاہ میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں تاریخ اسلام کے سب سے پہلے مارکہ سب سے پہلی لڑائی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر کے حوالے سے آپ سب سے مخاطب ہوں وہ دن جس دن اللہ نے اپنی نصرت سے اپنے محبوب کو فتحیات فرمایا وہ دن جس دن حق اور باطل کے درمیان اعلانِ نبوتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی جنگ ہوئی تاریخِ اسلام کے اسی لئے اس دن کو اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام میں یوم الفرقان فرمایا ہے یوم الفرقان یوم التقل جمعان یعنی وہ دن جس دن دو گروہ جمع ہوئے اور یوم الفرقان اسے اس لیے کہا کہ یہ فرخ کرنے والا دن ہے حق کیا ہے وہ بھی پتا چل گیا باطل کون ہے اس کا بھی اندازہ ہو گیا کون رحمانی قوت کے ساتھ کھڑا ہے یہ بھی سب کو باور کرایا گیا کون شیطانی قوت کے ساتھ کھڑا ہے اس کا بھی سب کو اندازہ کروایا گیا عزیزانِ ملتِ اسلامی اسی حوالے سے میں نے قرآنِ مقدس کی ایک مخصوص آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یاد رہے کہ کل میں اپنے برادرِ عزیز محبِ گرامی مجاہدِ اسلام حضرت علامہ سید عالمگیر شرف کے چینل پہ آؤں گا ساڑھے دس بجے اور یہی عنوان ہوگا اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ بدر کا جو تاریخی پسے منظر ہے بس وہ بیان کر کے میں اپنے گفتگو کو ختم کر دوں گا اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمارے میزبانِ مکررم جو پوچھیں گے اس کا جواب دیا جائے گا بدر کی لڑائی کئی معنوں میں اہمیت کی حامل ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ تاریخِ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے اور یہ جنگ ہوئی کم اعلانِ نبوت کے پندرہ سال بار یعنی وہ پندرہ سال جو حضور کی مکی زندگی جس میں تیرہ سال اور دو سال مدنی زندگی تھے وہ بالکل ایسے ہی تھے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے بھی حالات جیسے بھی حادثات ہوتے تھے حضور آقا دو جہاں علیہ السلام اپنی مکی زندگی کو لکم دینکم ولیدین کا اکاس بنائے ہوئے تھے یعنی تمہارے لیے تمہارا دین تمہارا دستور اور ہمارے لیے ہمارا الہی دستور چنانچہ جتنا ان کو تڑپایا گیا جتنا ستایا گیا شاید ہی اس کی کوئی نظیر تاریخ انسانیت میں نظر آتی ہے ایک وہ نبی جس کو سب صادق الامین کہا کرتے تھے چہو ابو جہل ہو ابو لہب ہو اتبا ہو شعبا ہو میا ہو ولید ہو جن کی عدالت کی قسمیں لوگ کھایا کرتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سچائی کے لوگ ترانے پڑھا کرتے تھے جن کے پاس اپنی امانتیں لوگ رکھا کرتے تھے جب اسی نبی نے علاہ کلمت الحق کے لیے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر فاران کی چوٹی سے اپنی قوم کو خطاب کیا اور کہا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لائق نہیں کامیاب ہو جاؤ گے ایک سچا پیغام تھا سچے نبی کی طرف سے تھا لیکن ہوا کیا میرے دوستوں ظالموں نے نبی کی تقزیب کرنا شروع کر دی آپ کی تحقیر کرنا شروع کر دی آپ کی انسلٹ کرنا شروع کر دی پھر جس کے موں میں جو آیا وہ کہنے لگے کسی نے ماذا اللہ آپ کو ساہر کہا کسی نے مجنون کہا کسی نے کاہن کہا کسی نے کچھ کہا کچھ کہا بات صرف یہی ختم نہیں ہوئی تھی ابھی حضور نے اعلان فرمایا گھر میں آپ کی اہل بیعت میں جناب خدیقہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ایمان لا چکی آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ایمان لا چکے تھے حضرت علی ایمان لا چکے تھے چند افرام تھے اور خاموشی سے عبادتیں کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے ظالموں نے یہ بھی برداشت نہ کیا تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں کہ اس کے لیے میرے نبی کی راہوں میں کٹے بچھائے گئے نبی نے تلوار نہیں اٹھائی ان کو تائف کی سرزمین پہ جب آپ نے تائف کی طرف ہجرت کی تو ظالموں نے وہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا اور حضور علیہ السلام کے جسم کو زمین پہ رگڑ رگڑ کے لہو لہان کر دیا گیا سین اہلم نشرہ چلنی کر دیا گیا قلب یاسین کو قبیدہ خاطر کر دیا گیا لوٹ کے آئے تو شہب عبی طالب کے اندر کموبیش دھائی سے تین سال آپ نے قیام کیا there was nothing to eat there was nothing to drink it was completely lock down آج کرونا وائرس کی وجہ سے اگر عارضی lock down ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم پسو پیش میں پڑ جاتے ہیں میرے آقا کے لیے تو ایسا lock down لگایا گیا تھا کہ زور سے بولنا بھی مشکل ہو گیا تھا رات کو زور سے گڑ گڑانا بھی مشکل ہو گیا تھا نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی کوئی چیز جو مال و اسباب ان کے پاس تھے بس اسی پر حضور نے اکتفا کر رکھا تھا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آپ کہتے ہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں حضور کی سیرت کو دیکھیں آپ کی مکی زندگی کو دیکھیں کہ جب کفار کی طرف سے مضاہمت ہوتی تھی میرے آقا انہم لا یاقلون کہہ کے معاف کر دیا کرتے تھے حق تو یہ ہے آپ کے عوشوہِ کریمہ کا حال تو یہ ہے کہ وہ خاتون جو آپ کی راہوں میں ہمیشہ کچھرے پھیکا کرتی تھی ایک دن جب نہیں پھیکا تو آپ پریشان ہو گئے اور اس کے گھر پہنچ گئے اور کہاں بی بی آپ ناراض تو نہیں کیا ہو گیا آپ کی طبیعت تو خراب نہیں میں اعادت کے لیے آیا ہوں یہ منظر دیکھتے ہی وہ خاتون رو پڑی چیخ پڑی اور کلمہِ شہادت گنگن آنے لگی اور کہنے لگی جس قوم کا نبی واقعی اتنا رحم دل اتنا صلح رحمی والا اتنا رعوف الرحیم اتنا کریم ہے یقیناً اس نبی کا دین بلکل سچا ہوگا میں اس کے سچے دین پر ایمان لگتی ہوں تو مکی زندگی اس طرح کی تھی حضرتِ عائش فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ روایت تو بڑی مشہور ہے کہ حضور خانِ کعبہ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے سجدے میں تھے کہ ظالموں نے اوٹ کی بھاری بھرکم اوجڑی آپ کی پشتے پاک پر رکھ دی جنابِ سیدہِ کائنات نے اپنی کم عمری کے باوجود اس اوجڑی کو پشتے پاکِ مصطفیٰ سے ہٹا دیا اس وقت بھی حضور نے کوئی مضاحمت نہیں کی بلکہ یہی کہا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین یہاں یہ بات میں آپ کو بتانا چاہے کہ جس وقت حد درجہ ظلم و بربریت بڑھ گئی تھی خدا کی قسم آقائے دو جہاں اگر آسمان کی طرف سر اٹھا کر مدد طلب کر لیتے اپنے مولا کی بارگاہ میں تو اپنے گھر کو اب رہا کے آتنگ سے بچانے کے لیے جس رب نے عبابیل کا لشکر بھیجا تھا وہ فرشتوں کی نورانی جماعت مصطفیٰ کی اعانت کے لیے بھیج دیتا مگر حضور کا ایک ہی وظیفہ تھا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تم اپنی پوجہ پدھتی کے انسار جس طرح چاہو کرو اپنے حساب سے جو چاہو کرو تمہیں مبارک بس مجھے میرے انداز سے رہنے دو جب ساری حدیں پار ہو گئی تو اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اے اللہ میں اپنے لیے نہیں اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ صرف تیرے دین کے لیے اور اس کی شوقت میں اضافے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ حمزہ اور ابو حمزہ اور عمر ابن خطاب جیسے سپاہی مجھے عطا کر دیں حضرت سرکار سے گناہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرب بے سلام ہوئے تو ابو جہلیوں کے قلوں اور ان کے محلات کے اندر زلزلے آگئے پھر وہ دن بھی آیا کہ سید العدل والاحتساب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود مشرب بے سلام ہوئے آپ جب مشرب بے سلام ہوئے تو مسلمانوں نے جہری تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا وہ نمازیں جو تنہا پڑھتے تھے اسے کبھی دارِ ارقب میں پڑھ رہے ہیں کبھی شعبِ عبی طالب میں پڑھ رہے ہیں کبھی حرمِ کعبہ کے کسی کونے میں پڑھ رہے ہیں کبھی کسی گفہ میں پڑھ رہے ہیں جہری تبلیغ شروع ہو گئی کیونکہ اب اسلام کے آغوش میں اس کے دامن نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سپیہ سالار ان کے جیسا بہادور آ چکا تھا اب انہیں نورِ ہدایت مل چکا تھا اب توحید کا نغمہ ان کے کانوں میں بجنے لگا تھا پھر ان لوگوں نے میٹنگ کر کے اور سخت اپنی ترکش کے تیروں کو چلانے کے لیے مکہ کے سارے مشرقی نے سردار کو اکٹھا کیا ادھر وہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ چلو رسولِ خدا کا قتل کر دیا جائے نہ یہ رہیں گے نہ ان کی قوم رہے گی ادھر یہ مشاورت کر رہے ہیں ادھر حاتفِ غیبی نیا کر کے مصطفیٰ کو باقبر کر دی کہ چلیں اب آپ اپنا شہر چھوڑ تیرہ سال کی مشقت کے بعد میرے نبی نے حجرت کی حجرت کا واقعہ تفصیل اس سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے مدینہ پاک پہنچے حضور نبی کریم تو انسار خوشی کے نغمے سنا رہے ہیں بنی نجار کی بیٹیاں ہاتھوں میں دف لے کر من سنیات الوداعی وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِي کے نغمے اور ترانے پڑھ رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے افقس کا کوئی نور مجسم ہو کر اپنے قدمِ مئمنت لزوم سے یسرب کو مدینہ بنانے آ رہا ہے دار المرض کو دار الشفا بنانے آ رہا ہے دار الضلالہ کو ہدایت کا نور عطا کرنے آ رہا ہے مہاجرین کی ان حوصلوں پہ میرے مہباپ قربان ان میں کوئی صداقت کا علم بردار کوئی عدالت کا پیکر کوئی سخاوت کا بہرے بے کنار تو کوئی شجاعت کا بطلِ جلیل تھا ایک سے بڑھ کر ایک مزیدِ قبع کی تعمیر ہوئی ابھی چند لمحیں گزرے ہی تھے کہ ایک کے بعد ایک خبریں آتی رہتی تھی مکہ سے قاسد آتے تھے اور وہ جائزہ لیتے تھے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے یاد رکھیے گا مسلمانوں نے اٹیک نہیں کیا صرف جب بھی کچھ کیا تو اپنا دفاع کیا اپنا ڈیفنس کیا واقعہ بڑا مشہور ہے تمام احادیث میں موجود احادیث کی کتابوں میں ابن حشام نے بھی اسے خوب لکھا کہ چند قریش کے لوگ ابو سفیان کی معیت میں مال تجارت لے کر کے شام کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں اس وقت بھی ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب لوگوں کو تجارت کرنا ہوتا تھا تو پورا گاؤں نہیں جاتا تھا کسی ایک کو اپنا مال دیتے تھے وہ کہتے تھے جو بیچا کافر تھے لیکن اتنی ایمانداری ان میں ضرور رہا کرتی تھی اور یہ کہا کہ جاؤ چند فرسخ وہ چلے تھے کہ مدینہ میں قاسد میں آ کر کہ ایک خبر یہ پہنچا دی کہ قریش کے کفار کا ایک قافلہ جس کی سربراہی ابو سفیان کر رہے ہیں وہ مدینہ کی طرف گامزار ہیں مدینہ کیونکہ مکہ اور شام کے درمیان پڑتا تھا اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک اٹھا کیا مشاورت کی اور کہا یہ مکی دور نہیں یہ مدنی دور ہے وہاں تو ہم سب کچھ سہ لیتے تھے سن لیتے تھے مگر یہاں ہماری طاقتوں میں اضافہ ہوا ہے وہاں ہم تنہا تھے یہاں ہمارے ساتھ انسار بھی ہیں مشورہ کیا تو بعض نے مشورہ یہ دیا کہ چلے مکہ ہی کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے کی قافلہ ہماری طرف پیش قدمی کرتا ہے ہم کسی مناسب جگہاں ٹھہر کر کوئے بغیرہ پر قبضہ کرنے تاکہ ہمارے پاس پانی دستیاب رہے اور ادھر ابو سفیان کے پاس خبر پہنچ گئی کہ ایک قافلہ یسرف سے چل پڑا ہے جس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو قتل کر دے اور آپ کا مان موٹ لے اس میں الگ الگ روایات ہم ساری روایات کو الگ رکھتے ہوئے جو بات تاریخی نقطہ نظر سے درست ہے وہ بیان کرو کہ اتنا سننا تھا ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل گیا اپنا راستہ بدل کے ادھر چلا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر اپنے چچا جان سیدو شہدہ امیر حمزہ کو بھیجا تھا ابو سفیان کے قافلے کی مضاحمت نہیں کیونہوں نے دیکھا یہ تجارت کا قافلہ ہے اور اپنے رخ پہ جا رہا ہے تو جناب حمزہ نے کچھ نہ کی لیکن دوسری طرف ابو سفیان نے قاسد روانہ کر دیا مکہ کی طرف اور کہا کہ ابو جہل کو بتا دو کہ یہ صرف کے لوگ محمد ابن عبداللہ کی سرپرستی میں ہمارے قتل کے ارادے سے پیش قدمی کر رہا ہے ادھر سے ابو جہل نے ولید کو لیا اتبا کو لیا شائبہ کو لیا اپنے حلفاء کو لیا اپنے ساتھیوں کو لیا اور سب کو لے کر کے وہ آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ حضور علیہ السلام بدر تک پہنچتے ابو جہل خود بدر میں پہنچ گیا اور وہاں جو کنوہ تھا اس کنوہ پہ اس نے اپنا قبضہ کر لیا اپنے لیے سرسبز و شاداب جگہیں ہموار جگہیں کا انتخاب کیا تاکہ اگر سامنے سے دشمن آوے تو وہ ریتیلی زمین اس کو ملے مصطفی جانِ رحمت کے جانساروں کو ریتیلی زمین ملے سترہ رمضان المبارک ہے روزے کی قیفیت ہے ریتیلی زمین پہ مصطفی کے جانساران پڑھاؤ ڈالے ہوئے ہیں ابو جہل نے راستے میں کہا کہ روزانہ ہم ایک اوٹ اور ایک روایت میں ہیں سات اوٹ زبا کریں گے شراب کا دور چرائے کریں گے عورتیں نغمہ سرا رہیں گے وہ گانا گائیں گے اور خوب لطف لیں گے چنانچہ وہ قافلہ دو دن پہلے وہاں پر پڑھاؤ ڈال کر نشے میں مخمور رہا کنوہ ان کے قبضے میں تھا سترہ رمضان کی شباتی حضور سجدہ میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جائے قوم اس میں ایک چیز میں اور عرض کر دوں حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر ابن وقاص انہوں نے اجازت مانگی کہا حضور مجھے بھی بدر میں لے چلیے تنہا نہ کیجئے سرکار نے مسکرہ کے فرمایا تم بہت چھوٹے ہو تو جذبہ استشحاد ایسا تھا ان کا ایسا تھا کہ اللہ کے رسول کو بھی دیکھ کے مسکرانا پڑا انہوں نے اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے کہا کیونکہ ان کی عمر چودہ پندرہ سال تھی کہ سرکار دیکھیں میں کہاں چھوٹا ہوں اور آپ ساتھ کو اگر لے کے جا رہے ہیں تو عمیر کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں اور اگر آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ساتھ کو سمجھتے ہیں تو میری کشتی اس سے کرا لیے ہیں سرکار نے بھی مسکرہ گئے کہا چلو بھئی ٹھیک ہے کر لو کشتی کشتی بھی ایسی ہوئی کی فیصلہ کرنا مشکل تھا کی کس کی فتح ہوئی کس کا نقصان ہوا بلاخر حضور نے دونوں کو اجازت دے دی تین سو تیرہ نفوس قدسیہ اور صحیح روایت کے مطابق تین سو بارہ تھے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس میں نہیں تھے تو اس لیے کیونکہ ان کی اہلیہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی جناب رقیہ وہ بیمار تھی اور ان کی بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو حضور نے وہی روک دیا تھا کہ تم مت آنا مگر کیونکہ ان کا جذبہ استشہاد اسی طرح تھا اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھی بدری صحابہ میں شمار کیا اور دوسری طرف کفار و مشرقین کا ایک ہزار لشکر جل بعض مہرخین نے نو سو پچاس لکھا میں نے کہا بھئی نو سو مانجھو لیکن دیکھو کہاں نو سو کہاں تین سو کوئی مقابلہ ہے ابو جہل نے سامنے سے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا جس کا نام عمیر تھا اور اس سے کہا کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں کے قافلے کی کیا صورتحال اس جاسوس نے آکے بتایا کہ سردار میں دیکھ کے آیا ہوں کم و بیش تین سو سے کم یا کچھ زائد لوگ ہیں ان کے پاس آٹھ تلواریں ہیں چھ زیرہ ہیں ایک گھوڑا ہے ستر اوٹ ہیں اور کھانے پینے کے سامان بہت کم ہے ان کے پاس یہ سن کر کے ابو جہل بہت تھٹھے مار کے ہسا کیا ارے یہ کیا یہ جنگ کرنے آئے اس نے زور سے اپنی قوم سے کہا کہ یہ لوگوں اب تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں بلکہ چند رسیاں اکٹھا کر لینا صبح ہم ان سارے یسرب والوں کو اور محمد ابن عبداللہ کے ماننے والوں کو رسیوں میں باندھ کے مکہ لے کے جائیں گے اور ستون و کعبہ میں ان لوگوں کو باندھ دیں گے اور وہیں فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا اتنا کہنے تھا تب تک وہ عمر وہ جاسوس اس نے روکا اور کہا اے سردار اتنی بھی زیادہ خوشی نامنائی ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا ہیں تو وہ تین سو سے کچھ زائد لیکن سب سب جذبہ شہادت کے ساتھ ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر شہادتوں کی دعائیں مانگ رہے ہیں وہ اپنے سروں پہ کفن بان کے آئے ہیں اپنی جان جتنی تمہیں اپنی جان سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ شہادت کی محبت سے لیس ہو گئے ہیں اس لیے اے اے سردار خوش ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں بھاگ جاؤ ورنہ کہیں محررخ یہ لکھنے پہ نہ مجبور ہو جائے کہ چند سادہ لوہ سیدھے سادے لوگ ان سے پورا لشکر جرار ہار گیا کہیں مکہ والوں کی توہین نہ ہو جائے یہ اس نے کہا تو حبو جہل کے چہر بدن پہ بھی ایک راشہ آ گیا فقط تھے تین سو تیرہ بشر شوق شہادت فقط تھے تین سو تیرہ بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدہ میں محمد کی قیادت میں نکل آئے تھے میدہ میں محمد کی قیادت میں عزیزان ملت اسلامی بات بہت لمبی ہوتی جارہی میں اس کو سمیٹھتے ہوئے چلوں کہ جنگ کا ابھی آغاز نہیں ہوا تھا کہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے آقا آقا و مولی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں کوئی نہ ہنجار تیر ان کے سینے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس لئے حضور کے لئے کوئی جھوپڑا کوئی عریشہ ان کے لئے بنا دیا جائے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص مقام کا انتخاب کیا اس کے بعد جب آپ وہاں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میری پہرے داری میں کون رہے گا حضرت صدیقی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میرے سے وہاں کون رہے آپ کا یہ غلام اپنی جان سے آپ پر قربان قسم ہے اس رب کعبہ کی جس نے ابو قحافہ کو پیدا کیا ابو قحافہ کے بیٹے کو میں اپنی جان دے دوں گا مگر آپ کی جان پر آنچ نہیں آنے دوں گا یہ کہہ کر صدیقی اکبر اپنے جذبے استشحات کا اظہار کیا حضور نبیہ کریم صلی اللہ سجدے میں چلے گئے رات بھر وہ دعا مانگتے رہے رات بھر میرے دوستوں وہ دعا مانگتے رہے روتے رہے بخاری و مسلم کی متفق علی حدیث سرکان نے فرمایا اے اللہ یہ تین سو تیرہ جنہیں میں لے کے آیا ہوں یہی میری زندگی کا سرمایا یہی میری جوانی کی میں کا سرمایا میں انہیں اپنے لیے نہیں تیرے دین کی شوقت اور تیرے دین کی ستوت اور تیرے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لائیا ہوں یہ وہی سرمایا جنہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کاٹوں پہ چلنا گوارہ کیا جن کے لیے میں نے اپنے جسم کو لہو لہان ہونا گوارہ کیا جن کے لیے میں نے اپنا وطن عزیز مکہ چھوڑنا گوارہ کیا جن کے لیے میں نے ظلم و بربریت و صفاقیت کو برداشت کیا یہ تین سو تیرہ یہ میرا وہ سرمایہ ہے میرے مولا اگر یہ کامیاب نہ ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں پھر تیرا نام لےوا کوئی نہیں ہوگا لم یعبد ابدا فید دنیا کہ کبھی تیری عبادت دنیا میں نہیں ہوگی تو مولا میں اپنے لیے نہیں میں تیرے لیے آیا ہوں یہ کہتے رہے گرگڑاتے رہے دعا مانگتے رہے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضور سجدے سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے آپ کے چہرے پر انوار پر جب میں نے تبسم کی لہرے دیکھی تو مجھے لگ گیا کہ بشارت مل چکی ہے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیا ایک روایت میں ہے صدیقِ اکبر فرماتے ہیں کہ ایک ہزار فرشتوں کی تائید یا دو ہزار فرشتوں کی تائید یا پانچ ہزار فرشتوں کی تائید قرآن پاک کی آیاتِ بیانات اس کی ترجمانی کر رہی خمسطہ آلاف من الملائکت مصببین پانچ ہزار فرشتوں کی تائید کا وعدہ کر لیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اے محبوب تم یہ نہ دیکھو کہ تمہارے ساتھی بھوکے ہیں تم یہ نہ دیکھنا کہ ادھر شراب ہے اور یہاں پینے کے لیے پانی بھی نہیں تم یہ نہ دیکھنا کہ ادھر کھانا پینا ہے اور یہاں کھجور رات میں چوس کر کے افطار کرتے ہیں اور پھر راتی میں چوس کے سہری کرتے ہیں بلکہ حمد مردہ مدد خدا تم یہ دیکھنا کہ اللہ کی مدد و نصرت تیرے ساتھ اللہ کی رسول نے فرمایا ہے اللہ تیرے فرشتوں کی اعانت تو ساتھ ہے لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ تو بھی میرے ساتھ ہوتا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا انی معاکم محبوب میں بھی تیرے ساتھ ہوں یہ بشارہ سننا تھا سرکار نے مسکرا کر کے ایک ہاتھ میں چھڑی لی شام کا وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انس بن مالک بھی ہیں وہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب المغازی کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم لکیر کھیچتے جا رہے تھے زمین کے اور یہ کہتے جا رہے تھے فلا شخص یہاں مرے گا فلا شخص یہاں مرے گا فلا شخص یہاں مرے گا چنانچہ ایک لمبی لکیر کھیچ کے کہا کہ ابو جہل یہاں مرے گا ایک لکیر کھیچ کے کہا ولیل یہاں مرے گا ایک لکیر کھیچ کے کہا عدبہ یہاں مرے گا ایک لکیر کھیچ کے کہا شعبہ یہاں مرے گا حضرت آنیس ابن مالک فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں عزتِ ربِ کعبہ کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے دوسرے دن جب جنگ ختم ہوئی اور ہم لوگ نکلے یہ دیکھنے کے لیے کہ جہاں حضور نے نشان دہی کی تھی وہاں کس کی لاش پڑی ہے تو خدا کی قسم نہ ایک انچ ادھر تھا نہ ایک انچ ادھر تھا جہاں آقا نے لکیر تھیج دی تھی وہیں پر کافروں کا بدن مرا ہوا حلاک کیا ہوا پڑا ہوا تھا ایک پہلو یہ ہے عزیزانِ ملتِ اسلام اسی رات دو کافر کو فیارِ مکہ سے نکل کر کے آئے یہ دیکھنے کہ ماجرہ کیا ہے آپ نے اس کا جواب سکا جواب سکا حضور آسمان کے طرف دیکھ رہے کہ یہ اللہ کرومے پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا ہمارے پاس پانی نہیں ہے اتنا کرنا تھا کہ آسمان سے اسی بارش ہو کہ آقا دوجہاں علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ بڑے بڑے حوزوں کو اکٹھا کرو اور پانی کو جمع کر لو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ان کا سکواں سوگ جائے گا مگر ہمارے حوزوں میں پانی ہوئے گا چنانچہ یہی ہوا کہ جنگ کے بعد جب ان کے کونک میں پانی ختم ہو گیا تو دو کافر آئے انہوں نے پانی طلب کیا بعض صحابہ نے مضاحمت کی پانی دینے سے لیکن حضور نے کہا کہ نہیں یہ انسان ہے پانی مانگنے آئے میں رحمت اللی العالمین ہوں سب کے لئے یہ رحمت ہوں پانی کا انکار مت کرو انہیں پانی پلا دو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ نہ تیغ و تیر نہ تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر بدر کی فضا دیکھیں کہ ایک طرف ابو جہل لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم انہیں باندھ کے لے آئیں گے اور دوسری طرف مصطفی چادر کو تھامنے والے مجاہدین کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نکلے ہیں ہمیں ایک قدم پیشے نہیں لائیں گے جب بہاجرین کا یہ جوشو خروش دیکھا تو حضور نے فرمایا کہہ رہے بھائی انصار سے بھی کوئی کچھ کہے گا اتنا کہنا تھا حضرت مقداد کھڑے ہوئے یہ انصاری صحابی تھے کہا سرکار ہم بنی اسرائیل نہیں کہ جب فراؤن نے حملہ کیا ان کے نبی پر اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ارادہ کیا جہاد کا تو بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ آپ اور آپ کا رب جاؤ لڑو ہم یہاں بیٹھے رہیں گے نہیں ہم اہل مدینہ ہیں ہم آپ کے محضبان ہیں ہماری دعوت پر آپ تشریف لائے ہمارے شہر کو آپ نے آباد کیا جب تک ہمارے رگ و ریشے میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے ہم آپ کا دامن محبت نہیں چھوڑ سکتے آپ ذرا غور کریں کہ کیا جذبہ تھا کیا عیسار تھا کیا انداز تھا کیا رنگ تھا کیسا جوش و خروش تھا ایک صحابی نے اس کیا کہ حضور ہمارے پاس تلواریں بہت کم ہم کیا مقابلہ کریں گے سرکار نے فرمایا کہ یہ خجور کا درخت ایک دیکھ رہے ہو سوخہ درخت کہا اس پہ چڑھے جب وہ چڑھے تو کہا ایک ٹہنی کو توڑ دیں شاخ کو توڑا حضور نے اس کی پتیوں کو جھاڑا اور کہا جا جا اس ڈنڈے سے مقابلہ کریں گے آج کی اقل مند لوگ ہوتے تو کہتے یہ آپ کیا مزاق کر رہے ہیں ہزار تلوار کے سامنے میرا ڈنڈا کیا کرے گا مگر وہ صحابی رسول ان کے جذبہ استشاعت کو سلام انہوں نے یہ سوال نہیں کیا ڈنڈا لے لیا وہ جانتے ہیں کہ جب میرے نبی نے زبانے حق ترجمان سے فرما دیا کہ تیرے لیے یہ ڈنڈا کافی ہے تو یہ ڈنڈا نہیں یہ صحف اللہ ہے یہ صحف محمدی ہے میں اس سے انشاءاللہ مقابلہ کروں گا عزیز آنی ملت اسلامی ہے روایات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت کچھ ہے لیکن یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ صفے لگ گئیں ایک طرف ہزار کا لشکر جرار ہے دوسری طرف چند اصحاب تین سو تیرہ کی تعداد میں جب صفے لگی تو ابو جہل نے بہت چیخ کے کہا کہ دیکھو ہم اپنے ساتھ تین بڑے بہادروں کو بھیج رہے جس میں ولید بھی تھا شائبہ بھی اعتبہ بھی تھا اور ایک اور شکر تھا تم بھی تین بہادروں کو بھیجو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا تو کہا نہیں ان انسار کو مت بھیجو اس کو بھیجو جو ہمارے پلے کا ہے جو ہمارے برابر ہے حل من مبارس کا نعرہ لگا لگا کہ ابو جہل کہہ رہا تھا اسے بھیجو جو نسبی طور پہ بھی ہمارے برابر ہیں خاندانی طور پہ بھی ہمارے برابر ہیں اور ہم سے اچھا ہماری طرح وہ طاقتور بھی ہو اتنا کہنا تھا میرے نبی کے نظر انتخاب اپنے چچا جان سید اس چودہ حمیر حمزہ پہ پڑھی فرمایا عمی حمزہ آگے بڑھی اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی مولا علی کی طرح مخاطب ہوئی فرمایا اے علی بن ابی طالب اپنی ذلفقار کو فضا میں لہرہ دو اس کے مقابلے میں تم جانا اور تیسرے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی ان پہ نظر پڑھی وہ بوڑھے تھے کہا آپ جائیے مقابلے کے تینوں نے مقابلہ کیا حضرت حمزہ نے اپنے تلوار کے ایک وار سے کافر کو جاننا مواصل کر دیا علی نے ذلفقار حیدری کے ایک ہی وار سے شائبہ کو مٹا دیا عطبہ کو مٹا دیا لیکن حضرت ابو عبیدہ جس سے لڑ رہے تھے وہ ذرا بھاری تھا مقابلہ سخت ہوا تو حضرت ابو عبیدہ زخمی ہو گئے زخمی کھا کے وہ گرے ہی تھے کہ جنابِ علی نے ان کی مدد کی اسی میدان میں اور اتر کے اس قاتل کا سر قلم کر دیا اور جنابِ ابو عبیدہ کو گلے میں اٹھا گاندھے پہ اٹھا کر کے بارکاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ نے مجھے بھیجا آپ کے علی نے اپنے مخاسم و مقابل کو بھی مارا اور اپنے آپ کے ابو عبیدہ کو بھی بچا لیا یہ جنگ کا تیور تھا میرے دوستوں اتحاس گواہ ہے کہ زیادہ تروں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے لکڑیاں تھے آٹھ تلوار چند زرہ لے کر کے میدانِ کارزار میں اترتے ہیں اردھر ملکوتی بزم سے فرشتوں کا ورود و نزول ہو رہا نہ دکھنے والی سینہ کے سامنے پورے کفارِ قریش بے بس ہو گئے تب رب تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمُ وَأَنْتُمْ أَدِلَّهُ تحقیق کی ہم نے میدانِ بدر میں تمہاری مدد کی اس وقت جب تم بہت کمزور تھے بہت ناتوا تھے بہت پریشہ حال تھے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ بدر کی پہلی تاریخی جنگ تھی جو دفاعِ اسلام کے لیے لڑی گئی یہ اسلام کی طرف سے اٹیک نہیں تھا اسلام کی طرف سے دفاع تھا اسلام کی طرف سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر پیش کی گئی تھی اور اس کی کامیابی کی بشارت و زمانت رب زلجلال نے پہلے وطا فرما دی تھی اس تاریخ سازی جنگ میں جو رمضان المبارک کو ہی اللہ تعالیٰ کو یہ دن اتنا پسند آیا کہ اس دن کو اس نے یوم الفرقان سے نوازا کہ یہ وہ دن ہے جو یوم الفرقان ہے جو فرق پیدا کرنے والا ہے کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون غلطی کے ساتھ ہے کون اچھائی کے ساتھ ہے کون برائی کے ساتھ ہے کون نیکی کے ساتھ ہے کون بدی کے ساتھ ہے کون اپنے مولا کے ساتھ ہے اور کون اس کے دشمن کے ساتھ ہے اسی لئے میرے دوستوں یاد رکھنا جب کبھی بھی اسلام کی کسی جنگی تاریخ کو کوئی مورخ لکھے گا تو میدانِ بدر کا ذکر سب سے پہلے اسے کرنا پڑے گا کیونکہ بدر کے مجاہدین اپنی تلوار سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے لڑ رہے تھے وہ اپنی جہاں وہ اپنا جذبہ استشحاد لے کر کے آئے تھے وہ تیر سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے نظر کے تیر سے لڑ رہے تھے وہ کسی بھالے سے نہیں بلکہ کالی کملی والے کو اپنے ساتھ لے کے لڑ رہے تھے وہ کسی ساز سے نہیں بلکہ حق کی آواز کے ساز ساتھ ہو کر کافروں سے لڑ رہے تھے اسی لئے تو اس بدر میں شہید ہونے والے چودہ شہدہ اکرام کا اسمِ گرامی اتنا مبارک اتنا مبارک کہ آپ کسی بھی مصیبت کے وقت ان چودہ اسمائے گرامی کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا صلاة و سلام ہو ان شہدہِ بدر پر صلاة و سلام ہو ان مجاہدینِ بدر پر صلاة و سلام ہو ان تاریخِ اسلامی کی اس پہلی جنگِ عظیم پر فتحیابی حاصل کرنے والوں پر صلاة و سلام ہو مصطفیٰ کے جانساروں پر صلاة و سلام ہو رمضان میں روزے رکھ کر تلوار اٹھانے والے غمگساروں پر صلاة و سلام ہو حق کی آواز کی سربلندی کا کلمہ پڑھانے والوں پر صلاة و سلام ہو اعلانِ حق کرنے والوں پر صلاة و سلام ہو اعلاءِ کلمتِ الحق والوں پر صلاة و سلام ہو قرآن کی عزت و ناموس کو بچانے والوں پر صلاة و سلام ہو مصطفیٰ کی کاری کملی میں رہ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں پر یہ تاریخی ایک پسے منظر تھا جو میں نے آج بیان کر دیا اب میدانِ بدر جنگِ بدر اور اس کے رموز و اسرار اس سے متعلق چند کئی ایک باتیں جو بڑی اہم ہیں اسے اگر آپ کو انشاءاللہ سننا ہے تو کل ساڑھے دس بجے انٹرنیشنل سننی چینل پہ آئیے گا میں کچھ باتیں اس سے لگتی ہوئی اور کچھ باتیں جو اس سے رہ گئی ہیں اس کا ذکر کروں گا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین اس لائف ٹرنسیشن کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے رہے اور گفتگو کے دوران جن جن لوگوں نے بھی سلام کیا اللہ تعالیٰ سب کا سلام قبول فرمائے وعلیکم السلام مولا کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں سلام علیکم